دیتی تھی اور اس سوچھتہ کرمی کو پتا ہوتا تھا کہ اسی گھر میں ان کو چائے ملے گی اس کے علاوہ کئی ساری وشیشتہ ہیں جو پردھان منتری نے اپنے بلوگ میں لکھی ہے ان وشیشتہوں کو اگر دیکھیں تو وہ آج پردھان منتری کے درشتی کون کے روپ میں پردھان منتری نارندر موڈی کی سرکار کے روپ میں وہ لگاتار دکھ رہی ہیں چاہے ہم انتیو دائی کی تھیم کے ساتھ جو یوجنہ ہیں جندھن یوجنہ کی ہم بات کریں میلاؤں کے لیے اجولہ گیس سلنڈر کی ہم بات کریں اس کے علاوہ سوچھ بھارت کی ہم بات کرتے ہیں جیلس انگرکشن کی ہم بات کرتے ہیں ہر نیتی میں کہیں نہ کہیں اس نیترتوں نے پردھان منتری نارندر موڈی نے جو اپنے بچپن میں سیکھا ہے جو ان کی ماتا جی سے ان کو پریرنہ ملی ہے ہر یوجنہ میں وہ بھاو پر علقشت ہوتا ہے اور جیسا کہ ابھی ہم اس بلوگ کے حصے کو بھی آپ کو پڑھ کر سنا رہے تھے وہ لکھتے ہیں کہ آج اگر میں اپنی ماں اور اپنے پتا کے جیون کو دیکھوں تو ان کی سب سے بڑی بشیشتائیں رہی ہیں ایمانداری اور سوابیمان گریبی سے جوزتے ہوئے پرستیتیاں کیسی بھی رہی ہوں میرے ماتا پتا نے نہ کبھی ایمانداری کا راستہ چھوڑا نہ ہی اپنے سوابیمان سے سمجھوتا کیا ان کے پاس ہر مشکل سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ تھا محنت دن رات محنت اور اگنی کو سمرپت کر دیا گیا ہے یہ پارتھو شریر پنچ مہا بھوتوں سے بنا ہوا اور ہندو مایتھولوجی میں شریر ختم ہوتا ہے آتما نہیں ختم ہوتی پنچ مہا بھوتوں سے بنا ہوا یہ شریر اگنی کے ذریعے پھر انہی پنچ مہا بھوتوں میں مل جائے گا لیکن آتما عمر ہے اور ساتھی ساتھ وہ سیکھ وہ پریرنہ بھی امر ہے اور وہ پردھان منتری ناریندر موڈی کے روپ میں ہمارے پاس موجود ہے ہیرابا کی دی ہوئی شکشیں ہیرابا کی دی ہوئی سیکھ ہیرابا کے جیون سے جو پریرنہ ملی ہے جو پردھان منتری نے اپنے جیون میں ابھاؤ گریبی سنگرش دیکھا ہے آج وہ انہی کارانوں سے دیش کو بھی سمجھتے ہیں اور اپنی اس طرح کی نیتیاں بناتے ہیں آنیل بنسل ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں آنیل جی پنچ مہا بھوتوں سے بنا ہوا یہ شریر واپس پنچ مہا بھوتوں میں اس وقت سما رہا ہے مخاگنی دے دی گئی ہے لیکن آتما عمر ہے اور وہ سیکھ بھی عمر ہے جو پردھان منتری کو ایک ماں سے ملی ہے دیکھیں آپ ہمارے ویدوں میں کہا گیا ہے کہ شتائیو جو پنی آتما دیوی آتما ہیں ان کو شتائیو ہونے کی کلپنا کی گئی ہے ہیرہ بین شتائیو ہوئی جو جیون کے چار ہمارے ورن ہیں برمچریہ گرست وانپرست اور سنیاس ان سب کو انہوں نے جیا پورے سوشت جیون جیا کمجور انگوں کے باوجود وہ کسی پر آشرت نہیں رہی اپنے روز مرہ کے کان خود ہی کر لیتی تھی تو یہ ایک آدرش جیون ہے کوئی دیوی آتما پنی آتما کوئی یہ جیون ملتا ہے اور جو لو سنسکار کی آپ بات کر رہے ہیں پردھان منتری جی نے کبھی اپنے کو پردھان منتری نہیں کہا انہوں نے پہلے دن ہی کہا تھا میں پردھان سیوک ہوں تو یہ جو ایک بھاو پون ایک سیوہ بھاو ہے جو من میں سنسکار ہے جس میں جو اپنے کا سوابیمان ہے لیکن اہنکار نہیں کئی بار سوابیمان اور اہنکار میں بہت مہین ریکھا ہوتی ہے لیکن یہ سوابیمان ہے یہ اہنکار نہیں یہ سوابیمان ہے جو سیوہ کا بھاو رکھتا ہے یہ سوابیمان ہے جو اہنکار کی طرح دمنکاری بھاو نہیں رکھتا تو یہ جو بڑی بات ہے جو سنسکار ہے یہ ایک دیویاتما پنیاتما ہونے کا پرمان ہے کہ انہوں نے شتائیو جیون پایا اور ان کی سب سنتان اچھی ہیں اور اتنا ایک پتر انہوں نے دیا جیسے ہم کہہ سکتے ہیں سوامی ویوکانند کو ہم یاد کرتے ہیں تو کسی نہ کسی روپ میں جو ہمارے پردان منتری جی ہیں انہوں نے ویوکانند کا شروع دیکھتا ہوں انہوں نے راستر بھکتی اپنے سنسکار اپنی سنسکرٹی اپنی مانوطہ اس کے کلیان کو ہی اپنی جیون کا مشن بنایا ہے اور لگات آپ اس پر آگے بڑھ رہے ہیں جن سیوہ جن سیوہ مانو ماتر کی سیوہ جن کلیان ابھاوگرست لوگوں کی چنٹہ یہ ایک نیتا سے اور کیا پکشا کر سکتے ہیں آپ لوگتنطر میں ایک لوگتنطریک بیوستہ میں کسی بھی نیتا کا یہی سچا مشن اور سنکل ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کی گریبی کو بیڑا کو ابھاو کو کشٹوں کو خود جیتا ہو محسوس کرتا ہو اس کے بارے میں سمویدنشیل ہو اور یہ بھاو ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا آفسر چاہے کشمیر میں باڑھ آئی ہو چاہے سیما پر لڑتے ہوئے جوان ہو کسی کو پردان منتری نے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ ان کی سنگھرش بھری جندگی کو سمجھ نہیں رہے ہیں یا اس کو جانتے نہیں ہیں یا اس کو پہچانتے نہیں ہیں یا وہ کوئی ان سے الگ ہیں دان منتری ہیں تو وہ کوئی ویسے درجے والے ہیں جو سیما پر جمال لڑ رہا ہے اس کا کوئی الگ درجہ ہے ایسا کوئی بھاو ایسی کی کوئی سوچ انہوں نے کبھی ڈبلپ نہیں ہونے دی یہی بات ہے کہ آپ دیکھیں آج دیس میں جو ہمارے فوجی ہیں وہ کسی بھی جاتی کے ہوں کسی بھی برادری کے ہوں کسی بھی پارٹی کو ووٹ دیتے ہوں آخر وہ بھی ووٹ دیتے ہیں لیکن یہ بات سب کسی بھی فوجی سے آپ بات کریے وہ کہے گا کہ جو سوابیمان جو آدمی سممان ہم آج محسوس کر رہے ہیں ویسا ہم نے عطیت میں کبھی نہیں کیا اس میں کوئی دورائے نہیں ملکل انیل جی پردان منتری کا جو سفر رہا ہے اس میں ایک بڑا مہتوپونڈ دور رہا ہے پردان منتری اپنے گھر سے چلے گئے تھے رام کرشنہ مشن مٹ چلے گئے تھے اس کے بعد انہوں نے پورے بھارت میں کئی جگہ دورہ کیا تو اس کو لے کر کہ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے جب گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو اسے بھی ماں کئی دن پہلے ہی سمجھ گئی تھی میں ماں پتاجی سے بات بات میں کہتا ہی رہتا تھا کہ میرا من کرتا ہے کہ باہر جا کر دیکھوں دنیا کیا ہے میں ان سے کہتا تھا کہ رام کرشنہ مشن کے مٹ میں جانا ہے سوامی بیوکانن جی کے بارے میں بھی ان سے خوب باتیں کرتا تھا ماں پتاجی یہ سب سنتے رہتے تھے یہ سلسلہ کئی دن تک لگاتار چلا ایک دن آخرکار میں نے ماں پتا کو گھر چھوڑنے کی اچھا بتائی اور ان سے آشروات ماغا میری بات سن کر پتاجی بہت دکھی ہوئے وہ تھڑا کھننہ ہو کر بولے تم جانو تمہارا کام جانے لیکن میں نے کہا کہ میں ایسے بینا آشروات گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گا ماں کو میرے بارے میں سب کچھ پتا تھا ہی انہوں نے پھر میرے من کا سمبان کیا وہ بولی کہ جو تمہارا من کرے وہی کرو ہاں پتاجی کی تسلی کے لیے انہوں نے ان سے کہا کہ وہ چاہیں تو میری جنم پتری کسی کو دکھا لیں ہمارے ایک رشتدار کو جیوتش کا بھی گیان تھا پتاجی میری جنم پتری کے ساتھ ان سے ملے جنم پتری دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کی تو راہ ہی کچھ الگ ہے ایشور نے جہاں تیہ کیا ہے وہ وہیں جائے گا اس کے کچھ گھنٹوں بعد ہی میں نے گھر چھوڑ دیا تھا تو آپ ایک انیل جی ایک ماتا کو دیکھئے آپ ماں کی جو ممتہ ہوتی ہے وہ کافی کٹھور ہوتی ہے اور جب کوئی پتر ماں سے دور جاتا ہے تو ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ماں اس کا سمرتھن کر رہی ہو اور یہاں آپ دیکھئے پورا سمرتھن ماں کی اور سے پتر کو نہیں اگر ماں کے اندر بھی بھاو ہے جن سیوہ کا بھاو ہے ماں کلیان کا بھاو ہے تو پھر وہ جرور چاہتی ہے ایسی ماں ہوتی ہیں عتیت میں بھی ہوئی ہیں ہیرہ بین بھی اسی شرنکلا کی کڑی ہیں کہ جب چاہتی ہیں کہ ان کا پتر صرف نیت سوار تک پریوار تک ماں باپ تک کسی میں اتنا رہے مانو تا ماتر کی سیوہ کرے راست کی سیوہ کرے سماج کی سیوہ اور جب وہ شروع سے کہتے رہے ہیں کہ سوامی بیوکانند سے وہ پربابیت تھے بچپن سے پربابیت تھے تو اسی مارک پر وہ ایک طرح سے آگے بڑھے اور سیوہ کا راستہ انہوں نے اپنایا اور مانو ماتر اور سماج کی کلیان کی کامنا کی اسی رہا پر آگے بڑھے اپنے لئے کچھ نہیں سوچا اپنے لئے جمین جائداد مکان دکان فیکٹری آونٹن کوئلا خدان یہ سب چیزیں ان کے سوپن سے دور رہی کیونکہ ان کا تو ایک ہی مشن ہمیشہ رہا ہے اور وہ ہے دیش کی سیوہ سماج کی سیوہ راستر کی سیوہ راستر کو وشو میں سروچ اسطحان دلانا اس بھارت ماتا کے اتخان کی پابنا کرنا اس کو سفل کرنا اس کو ساکار کرنا اور اسی رہا پر وہ لگاتار بڑھ رہے ہیں تو ماں کا تو اس میں یوگدان ہے ہی کون ماں اپنے بیٹے کو اس طرح سے نکلنے دیتی ہے وہ لاک جتن کرتی ہے پر ماں نے بھی سوچا ہوگا کہ بیٹا اگر کچھ الگ انوٹھا اس کے اندر پرتیبہ ہے اور کرنا چاہتا ہے تو میں کیوں اس کے مارکی بادہ بنوں اور یہ ایک چھوٹا راستہ چھوٹ بڑے راستے کی طرف جا رہا ہے تو ماں دور درستہ تھی انہوں نے سوچ لیا کہ جا رہا ہے تو جانے دو اچھی رہا پر جا رہا ہے کسی خراب رہا پر نہیں جا رہا ہے تو ایسی ماں کو ہم ست ست نمن کرتے ہیں دھنیا ہے ایسی ماں جس نے ایسا پتر دیا ٹھیک ہے انیل جی اس وقت یہ سیدھے درش ہم آپ کو درشکوں کو دکھا رہے ہیں گاندینگر سے جہاں پر پردھان منتری ناریندر مودی کی ماتا جی کے پارتھیب شریر کا اس وقت انتم سنسکار کیا جا رہا ہے پارتھیب شریر کو آگنی کو سمرپت کر دیا گیا ہے یہ سیدھے درش ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آنیل جی ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اب جب ہرابین اس دنیا میں نہیں ہے پردھان منتری کے لیے کتنا بڑا ایک خالی پن اس کو آپ کہیں گے دیکھیں ماں تو ماں ہی ہوتی ہے جاہے وہ جس عمر میں دنیا سے جائے ماں کا بچھڑنا ایک نجی آغات نجی چھتی بہت بڑی چھتی کسی بھی سنتان کے لیے ہوتی ہے اور جو ہمارے پردھان منتری ہیں وہ تو ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ ان کی جیون نرمان میں تو سب سے بڑا یوگدان ان کی ماں کا ہی رہا ہے ان کی پیڑنا شوت رہی ہیں اور وہ کچھ ان سے مانگتی نہیں تھی جب وہ جرم دن پر بھی جاتے تھے تو اپنی جو ان کی جمع پونجی جو انہوں نے رکھی ہوگی اس میں سے گیارہ روپے یا کیاون روپے یا ایک سے ایک روپے پردھان منتری کو دیتی تھی اور اس طرح کا ان کا ایک بھاوپون رشتہ تھا تو پردھان منتری مجھے لگتا ہے کہ اب اور زیادہ درد نشجے کے ساتھ اور زیادہ سنکلپ کے ساتھ اور زیادہ اونچے ارادوں کے ساتھ جو ماں کے دکھائے راستے پر اور آگے تیجی سے بڑھیں گے اور دردتا کے ساتھ جو لوگوں کی اپیکشائیں ہیں جو تیز کی آوشکتائیں ہیں جو ویشو میں بھارت کا گورو بڑھانے کی ضرورتیں ہیں ان پر اور زیادہ فوکس کریں گے مجھے لگتا ہے اس میں وہ ابھی بھی ہم لوگ سوچتے ہی ہیں کہ یہ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں اٹھارے گھنٹے کرتے ہیں بیز گھنٹے کرتے ہیں سوتے ہیں کہ نہیں سوتے ہیں اور کیا یہ جڑی بوٹی لیتے ہیں کہ ان کے چہرے پر ہمیشہ تیز ہوتا ہے وہ حالانکہ کہتے بھی ہیں کہ وہ نیمت روپ سے یوگ کرتے ہیں وہ سنتوریت اور سنیمیت آہار لیتے ہیں پر کہیں نہ کہیں ایک اچھا شکتی ہے جو آپ نے کہا سوابیمان ہے اچھا شکتی ہے اور کئی بار ایشور آپ کو پردیت کرتا ہے وہ شکتی دیتا ہے کہ اور جو اچھی رہا پر چل رہا ہے وہ اور جیدہ سمیں تک اور جیدہ گتی سے اس رہا پر چلتا جائے سب کا کلیان کرتا جائے سب کی ہیتوں کے بارے میں سوچتا جائے نیایک ویوستہ دیتا جائے لوگوں کو یہ مجھے لگتا ہے ایک پردان نتری اب اور زیادہ دھرتا کے ساتھ اور اٹل ویسواس کے ساتھ اور نشچے کے ساتھ اپنے اس مشن کو آگے بڑھائیں گے اپنی ماں کی جو ان سے اپکشائن تھی انہوں نے کو پورا کیا ہے اور بھی پورا کریں گے اور ایک اچھا محسوس کریں گے سکون محسوس کریں کہ ماں نے مجھے جو اپکشائن کی تھی جب میں گھر چھوڑ کر نکلا تھا تو میں نے ماں کو نراش نہیں کیا میں نے ماں کی اپکشائن کلپنا کو مورت روک دینے میں کوئی کسر بقای نہیں چھوڑی مجھے لگتا ہے وہ کوئی اس سے یہ ان کے لئے آغہات ہے پر اس سے وہ اوبر جائیں اور اور زیادہ پرینہ لیتے ہوئے اپنے راستے پر تردتا کے ساتھ آگے اپنا سنگرش جاری رکھتے ہی رہیں مجھے اس میں کوئی سندھے نہیں ہم سے درشکوں کو دکھا رہے ہیں یہ ایک ایسا کشن ہوتا ہے جو ہر کسی جیون میں آتا خاص طور پر اس وقت جو آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں اسے شبدوں میں بیا کرنا بہت بہت مشکل ہوتا ہے اور آنکھوں سے ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ کس طرح سے پردھان منفری کے لیے یہ پل بھلہی بہت کٹھن ہو لیکن جس سوچ جس تپ جس یوگ جس کرتو نشتھا کے ساتھ انہیں بڑھا کیا گیا ہے اس کا پرتب بیم ہم لگاتار دیکھ پا رہے ہیں اور جیسا ہمیشہ کہا جاتا ہے آتما عجر ہے امر نش سر سکتا ہے نپانی سے غلا سکتا ہے سب سے ہم بات یہ ہے انل جی ہمیشہ کہا جاتا تھا ہم بچپن میں سنتے آئے ہیں جو سکتا ہے وہ تارا بن جاتا ہے اور اوپر سے آپ کے اس ہر کرتیا کو دیکھتا ہے جسے دیکھ اسے سکھ کی انوبھوتی ہوتی جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں کہ جس کارے کارتو پت پر پتھانوانتری چل پڑے ہیں آج جسے وہ پورا کریں گے آنے والے ورشوں میں کہیں نہ کہیں اس سے جو ان کی ماتا جی ہے ان کی آتما کو شانتی آوشے ملتی ہو آتما مرتی نہیں ہے نشیت روپ سے ان کی ماں سورگ سے بھی یہ ایک سنتوش محسوس کریں گے جس رہا پر میں نے بیٹے کو چلایا تھا وہ اس سے تنک بھی بھٹکا نہیں بلکہ میری اپیکشاں سے کہیں ادھک اس نے میری اچھاؤں کو اپیکشاں کو میری کامناوں پورا کیا اور مانو ماتر کی سماج کی سیوہ میں اپنا جیوان لگایا نیای پون ویورستہ کے بارے میں سوچا دین دکھیوں کی چندہ کی اور یہی لوگ تندر کی ایک سب سے بڑی گارنٹی ہوتی ہے جو کوئی نیتا اپنی جنتا کو دے سکتا ہے جس کے بارے میں سوچتے ہیں اس کو یوجنائے بناتے ہیں لاغو کرتے ہیں پھر ان کے کریان وین کی نگرانی کرتے ہیں اور پر اینام کو بھی سامنے پاکر سنتوس محسوس کرتے ہیں جن دشتر کو ہم دکھا رہے ہیں یہ بھاو پون تو ہیں ساتھی سات اس وقت بہت سی بھاو پردھار منتری کے من میں چل رہے ہوں کیونکہ جس طرح کے ویقت تیتو کو ہیرابان گڑھا اس کا پردی بھم ہم آج دیکھ پا رہے ہیں تو بہت کچھ ان کو یاد آرہا ہو اپنے بچپن سے جڑا ہوا حالان کئی باتیں انہوں نے اپنے بلاغ میں بھی ساجہ کی ہیں لیکن وہ پہلا سپرش وہ پہلا کھانا کھلانا کس طرح سے انہیں ان کے اس وچار پر وشوات تا کہ اگر وہ گھر چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تو کچھ الگ سوچا ہے ایشور نے ان کے لئے یہ سب ان کو سمرن ہو رہا ہو اور اسی لئے کہا جاتا ہے کہ سب رشتے ایک طرف اور جو ایک بچے کا ماں سے رشتہ ہوتا کیونکہ وہ نال سے جڑا ہوتا ہے وہ سرو پر رہی سرو اور سب سے اس کا احساس ہی الہائدہ ہے ہم سب جانتے ہیں ماں کی منتہ کا کوئی دوسرا سانی نہیں ہوتا ماں خود ابحاو میں رہ کر اپنی سب مائے کرتی ہیں پر ہیرہ بین نے سانسکار دیے موڈی جی کو اپنے پریوار کے بارے میں نہیں سوچنا ہے ہم نے ابحاو میں جیوان جیا ہے تو ہم جیسے ہزاروں لاکو کروڑوں لوگ ابحاو کا جیوان جی رہے ہیں ان کے بارے میں سوچنا ہے سب کو اپنا پریوار ماننا ملکے منٹری کے لئے کیا سکس بدھائیں سمبب نہیں ہوتی ملکے منٹری کیا سکس بدھائیں سمبب نہیں ہوتی انہیں کوئی نوکر حسن سکری گارڈ کوئی کسی طرح کی کام کرا کرتا نہیں سب جانتے پردان تری پریوار کو سدش کیلئے سرکسہ کی کانونی بیوستہ نہیں لیکن انہوں یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ کافی اہم ہے کیونکہ کس طرح سے سادگی اور اچھ وچار کے ساتھ جیون جینے کی جو کلا ہی ربین نے سکھائی وہ ہم نے سب ہی میں دیکھی جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں ان کے جو بڑے بھائی ہیں آپ نے ان کے جیون کا بذکر کیا ہم پدھان منطری کو خود دیکھتے ہیں ہمیں آج بھی یاد ہے کہ جس وقت پرگتی پرگتی میدان کے ٹنل کا ادھگاٹن کیا گیا تھا وہاں پر ذرا سا کچھرا پڑا تھا تو پدھان منطری نے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھایا یعنی کی جس سادگی جس اچھ وچار کا مذکر کر رہے ہیں وہ ان کو ان کی ماتاجی سے پراپت ہو اور لیش ماتر بھی گھمن نہیں تھا ان میں وہ ہمیشہ سے یہ کہتی رہی کہ میں صرف نمت ماتر ہوں اور یہ کہنا اپنے آپ میں ان کو اور اچھ پدوی اور اور اچھ ستھان دیتا ہے کسی کی بھی نظر میں دیکھیں ان کے کسی پریوار کے سدشنے کسی ماں بھائی بہن کسی نے کسی سرکاری سویدھا کے بارے میں سوچا ہی نہیں جو اپنا جس طرح کا جیبن جی رہتے اسی طرح کا جیتے رہے اور پردان منطری نے بھی اپنے لیے کہ ان کو کوئی دھن سنگرہ کرنا ہے کوئی جمین جیدہ دکٹھی کرنی ہے کوئی کھان کا پٹا لینا ہے کچھ اور کرنا ہے کوئی فیکٹری میں اسیداری کرنی ہے یہ سب ان کی کلپنا سے پری کی چیزیں تھیں انہوں نے ہمیشہ ماں نے جو سنسکار دیا یہ ماں نتا کی سیوہ کرنی ہے گریبوں کی تین دکھوں کی سیوہ کرنی ہے بڑا کام کرنا ہے بیویک آنند ان کے پریڈنا سوت رہے ہیں پردان منطری جی کے ماں کی پریڈنا رہی ہے دیش کو سوچ بھارت بنانا ہے یہ کتنا بڑا مشن تھا کتنے شوچالے دیش میں بنایا گئے کیونکہ ہم جانتے تھے کہ جو بیماری پھیلتی ہے اس میں ایک بڑا قارن گندگی کا بھی ہوتا ہے اور یہ سب بڑا مشن ہوں نے سوچا آنیل جی آپ ہمارے 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 ورشتھ ہوگی آشوک شریباستر جی آشوک جی یہ جو تصویریں بھی دیکھ پا رہے ہیں بیٹھے کے لئے کافی دکھتشن اور یہ ایک ایسا پل ہے جس میں کئی ترہ کی بھاونایں مڑتی ہیں جس طرح سے ان کی ماتا جی نے بڑے ہی صاف شبتوں میں کار تھا کام کرو بودھی سے جیون جی و شدھی سے اور جس طرح کا جیون وہ جی کر گئی ہیں وہ سب کے لئے پرینا آشوک جی مجھے نہیں لگتا کہ اتحاس میں بہت ساری ماں کا ذکر ہوتا ہے شیوہ جی کی ماں کی ذکر ہے اور ہم کیسے ایک ماں ایک بیٹے کو کرتی ہے ایک بیٹے کو سنتکار دیتی ہیں ایک ماں سب سے بڑی گروہ ہوتی ہیں کیونکہ پہلی جو پاچشالہ ہے کسی بھی بچے کی وہ اس کے گھر میں لگتی ہیں اور ماں جو ہے ان کی سب سے بڑی شکشت ہوتی ہے آپ دیکھئے کہ مجھے نہیں معلوم اتحاس میں ہیرہ باہر کو کیسے یاد رکھا جائے گا لیکن میں یہ مانتا ہوں آج صبح ساری چیزیں جب سمرن کر رہا تھا تو مجھے لگا کہ اس سے بڑا پیرنا دائی جیون کیا ہو سکتا ہے آپ سوچئے ایک ماں جس نے اپنے بچے کو پالنے کے لئے کتنا سنگھرش کیا دوسروں کے گھروں میں جا کر برطن ماجی پانی بھرا محنت مزدوری کی اور اسی مانے پھر اپنے ایک بیٹے کو دنیا کے سب سے بڑے لوگ تنتر کا پردھان منتری بنتے دیکھا آخر اس سے بڑا جیون کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑا پیرنا دائی جیون کیا ہو سکتا ہے نہ صرف بھارت کے چنجن کے لئے بھارت کے لوگ تنتر کے لئے بلکہ میں کہتا ہوں پورے بشو کے لئے اس سے بڑا پیرنا دائی جیون کیا ہو سکتا ہے آپ دیکھئے ہم آج 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 اس دیش میں ہی نہیں بلکہ اگر میں پردھان منتری ناریندر موڈی کی بات کروں تو وہ بشو کے سب سے لوک پر یہ نیتاؤں میں سے ایک ہیں اور اگر بشو کے سب سے لوک پر یہ نیتاؤں میں سے ایک ہیں تو ان کے اندر جو پوالٹیز ہیں میں ابھی سنگا تھا آپ لگا تھا ہم لوگ ان کی بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے پردھان منتری کا پارن پوشن کیا اور اس کے بعد کیا سنسکار دیئے رکھا ہوگا یہ بڑی بات ہے کس بیٹے کے لیے اس سے بڑا کسی بیٹے کے لیے اس سے بڑا دکھ کا وشہ اس سے بڑا دکھ کی خبر کیا ہو سکتی ہے جب وہ اپنی ماں کو جاتا ہوا دیکھیں ماں کی انتیم یاترہ دیکھیں ماں کو اپنے ترندھے پر ان کی شب یاترہ لے کر جائے کسی بھی بیٹے کے لیے پتر کے لیے اس سے بڑا شوک جو ہے کوئی نہیں ہو سکتا لیکن یہ ماں کے سنسکار ہی ہیں کہ پردھان منطری نریندر موڈی آج پوری گمبریتہ سے انہوں نے اپنے بھاونہوں پر کابو کیا ہوا ہے وہ اپنی بھاونہیں پرکٹ نہیں کر پا رہے ہیں ان کے اندر جو ایک جو سمدھر امرڈ رہا ہوگا بھاونہوں کا جو چوار امرڈ رہا ہوگا اس کو وہ پرس فوٹیت نہیں ہونے دے رہے اس پر اظر نینترن کر کے اور آج بھی اظر پردھان منطری نے یہ اعلان کیا انہوں نے ٹویٹ جو کیے ہیں کہ آج بھی وہ لگا تھا جو ان کے سارجنی کارکرم میں ان کارکرموں میں وہ لپنے رہیں گے جو ان کو ذمہ داری ملی ہوئی ہے ایک پردھان منطری کے طور پر اور آنچہ ہمیں پھولنا نہیں چاہیے کہ آج پردھان منطری نریندر موڈی کو قریب قریب آٹھ سال ہو گئے ہیں اور ان آٹھ سال میں انہوں نے ایک دن کا اوقاش نہیں لیا ہے یہ ماں کے سنسکار ہیں یہ ماں کے سنسکار ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بیٹے آپ جس کام میں جارے جو ذمہ داری آپ کو ملی ہے اس کے لئے اپنا سب کچھ چھوک دو اور آج دیکھیں آپ ماں جب ان کی چھوڑ کر گئی ہیں تب بھی وہ اوقاش نہیں لے رہے چھٹی نہیں لے رہے بلکہ اپنے جس کرتا ہوئے کے لئے ان کو ذمہ داری جو ان کا کرتا ہوئے پت ہے اس کرتا ہوئے پت پر وہ لیرن تر آگے بڑھ رہے ہیں بینا کسی دکھ کے بینا کسی سنبیدنہ کے پوری سنبیدن شیلتہ کے ساتھ تو یہ ماں کے سنسکار ہیں اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی اور میں پھر کہہ رہا ہوں اتحاس میں ہیرہ باہ کا جیون جو ہے وہ ایک بہت پرینہ دائی جیون کے روپ میں مجھے لگتا ہے آج مجھے لگتا ہے کہ یہ کہنے میں مجھے کوئی سنگوچ نہیں ہے کہ بچوں کو چھوٹے بچوں کو پاتھے پستکوں میں ہیرہ باہ کا جیون جو ہے ایک پرینہ دائی ماں کے روپ میں جو ہے وہ اگر پڑھائے جائے تو کوئی غلط نہیں ہوگا کیونکہ ان کے جیون سے بہت ساری مجھلائیں پرینہ لے سکتی ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں پردان منتری ان سے پرینہ لیتے تھے اور وہ ہیرہ با جو ہیں وہ پردان منتری کے روپ میں جو انہوں نے جو کچھ شکشہ دی وہ ان کو دیکھتے تھے میں ابھی ایک مجھے یاد آرہا تھا آنچہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ میں یہ بتاؤں کی وہ دونوں کے بھی سمبند کی طرح کا تھا آپ یہ دیکھیں کہ ایک بیٹا جو ہے جب وہ کسی پرد پر پہنچ جاتا